بسم اللہ الرحمن الرحیم رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سوفٹ ٹاک پہ دوستوں کو خوش شام دید انتہائی اہم موضوع کے اوپر میں نے دوستوں سے بات کرنی ہے اور میری یہ کوشش ہوگی اور میری یہ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کی سپیشلی جو ہے نا اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور ہماری تعلیم کا جو اس وقت جو صورتحال ہے جو ہیر ایڈوکیشن کے جو حالات ہے اس کے لیے میری دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ یہ آواز جو ہے نا ہماری جو فیصلہ ساز ہیں جہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں سین میکنگ ہوتی ہے وہاں تک یہ جائے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت کچھ عرصہ سے ہیر ایڈوکیشن ڈیپارمنٹ نے بقیدہ ایک فور یئر پروگرام سٹارٹ کیا تھا جسے بی ایس آنر پروگرام کہتے ہیں جو کہ بچے انٹر کرنے کے بعد یعنی ایف ایف ایسی کرنے کے بعد چار سالہ پروگرام کے اندر چلے جاتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ایشیوز ہیں بہت سارے لوگ اس کے اوپر اس کے حق میں ہیں وہ ایک الہیدہ ڈیبیٹ ہے اور وہ چل بھی رہا ہے یونیورسٹیز میں بھی چل رہا ہے اداروں میں بھی چل رہا ہے لیکن پیرلل جو ہمارا ماسٹر پروگرام تھا اور جسے گریجویشن پروگرام کہتے تھے پہلے یعنی بی اے بی ایسی پروگرام جس کا انہوں نے صرف نام ہی چینج کر کے اسوسیٹ ڈگری پروگرام کر دیا اسوسیٹ ڈگری پروگرام آرس اسوسیٹ ڈگری پروگرام کامرس اور اسی طرح سائنس جسے ہم پہلے بیک ہم بی ایسی بی اے کہتے تھے لیکن وہ بچے ابھی وہ پچھلے مسلسل اسوسیٹ ڈگری پروگرام جیسے اینویل پروگرام کہتے ہیں کہ بچے انٹر کرتے ہیں ایف ایسی کرتے ہیں اور دو سالہ ایگزائم دے کے تو وہ اپنا گریجویشن یا جو آپ ان کو آپ کہنے بی ای بی ایسی کہنے یا اسوسیٹ ڈگری پروگرام کہنے پچھلے کچھ دو تین سیشن کے جو بچے ہیں وہ کیونکہ ماسٹر پروگرام انہوں نے بند کر دیا ہے یعنی وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ماسٹر پروگرام کے اندر اپنا ایڈمیشن لے لیتے تھے اور وہ کہیں نہ کہیں ان کے ایڈمیشن ہو جاتے تھے اب یونیورسٹیز کے اندر جو ہے نا وہ جو ان کا ریگولر ماسٹر پروگرام ہے وہ تو کسی بھی یونیورسٹی کے اندر کوئی ریگولر ماسٹر پروگرام اس وقت نہیں ایگزیسٹ کرتا کیونکہ اچھی سی جو ہے وہ یونیورسٹیز کو بارہ بارہ کہنے کے ساتھ آپ الٹی میڈلی انہوں نے ماسٹر پروگرام کو بند کر دیا لیکن کچھ آرٹس کے جو پروگرام ہے جسے پرائیویٹ ایم میں وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں پنجاب انیورسٹی اپنا پورٹل کا بھی کھولتی ہے بند کرتی ہے پچھلی دفعہ بھی سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ بہت خار ہوئے ہیں سارے مسئلے کے اندر اب صورتیار یہ ہے کہ انہوں نے اس کا یہ ایک الٹرنیٹ ایک سلوشن یہ نکالا تھا کہ ہم ان کو پانچ ماہ سمیسٹر دیں گے کہ وہ تمام بچے اور بچیاں جو کہ سوسیٹ ڈگری دو سالہ پروگرام بی اے بی ایسی وغیرہ کر کے آئیں گے تو وہ پانچ ماہ سمیسٹر کے اندر بیٹھ جائیں گے اور پھر ریمیننگ جو ان کے دو سال ہے وہ اپنے چار سمیسٹر کرنے کے بعد ان کو اس سبجیکٹ کی اندر جو ہے نا وہ فور یئر پروگرام کی ڈگری مل جائے گی لیکن یہ انتہائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ it's limiting اور it's awful کہ وہ بچے سارے رول رہے ہیں کچھ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے نا پانچ ماہ سمیسٹر وہ شروع کرتے ہیں پھر انہوں نے اس کے اندر کوئی گیپ سمیسٹر کا کیا ہے کسی بھی affiliated ادارے کی اندر اس وقت جو ہے نا سوائے ماں سوائے چاند یونیورسٹیز کے اندر جو ہے نا وہ فیف سمیسٹر چلتا ہے اور اس کا جو سیشن ہوتا ہے ناوہ بچوں تک وہ سیشن کنوئے ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں بچے جو سوسیٹ ڈگری پروگرام کر کے ڈگرییں سوری ڈگرییں لے کے گھر میں پھر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا ڈیلی ہمیں جو ہے نا بیسیوں بچیوں کی بچوں کی کالز آتی ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے اور یقین کریں کہ اتنی بدبختی ہے اور ہمارا ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اتنا یہ سمجھنے کہ اتنی زبون حالی ہے اور اتنے برے حالات ہیں کہ کوئی اس کا سلیوشن دینے کے لیے کوئی اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے تمام افیلیٹڈ ادارے جو کے بیس پروگرامز کر رہے ہیں ان کو کسی کو یا ایون جو آپ کے گورنمنٹ کے جو کالجز ہیں پوسٹ گریجویٹ کالجز ہیں ایسے گورنمنٹ کے کالجز جہاں بھی فوریئر پروگرام انہوں نے اللاؤ کیا ہوا ہے وہاں بھی فف سمیسٹر کی ابھی تک کوئی وہاں نہیں ہیں بچے جاتے ہیں پوچھتے ہیں اور پانچویں سمیسٹر کو کوئی پروپر طریقے سے لانچ نہیں کیا گیا اور اس کا اتنا نقصان ہو رہا ہے ہزاروں لاکھوں آپ کو پتا ہے کہ پنجاب انیورسٹی کا جو سب سے مضبوط جو سب سے زبردست ان کا جو سیکشن تھا وہ آپ کو پتا ہے بی اے بی ای سی پروگرام ہے پنجاب انیورسٹی جو ہے پورے پاکستان میں لاکھوں بچوں سے بی اے بی ای سی کے جو ہے نا وہ ایگزیم لیتی ہے اور بہت زیادہ کالٹی ایگزیمز ان کی ہوتے ہیں پنجاب انیورسٹی کے وہ تمام بچے جو پنجاب انیورسٹی سے بی اے بی ای سی کر کے پچھلے کچھ سالوں سے نکر رہے ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے وہ سارے بیچارے جو ہے نا اس وقت ڈائریکشن لیس پریشان ہے کوئی ان کو نہیں پتا چاہ رہا کہ ہم نے کہاں جانا ہے کوئی ان کی سپیس کریئیٹ نہیں ہو رہی ٹائم ان کا ضائع ہو رہا ہے سیشن ان کے لیٹ ہو گئے ہیں اور کہیں پہ بھی ان کو پہلے ہوتا تھا کہ وہ جیسی وہ گریجویشن کرتے تھے فولی طور پہ کہیں نہیں کہیں ماسٹر پرویم کے اندر وہ چلے جاتے تھے اور ان کے جو ہے نا کم از کم تین چار سالوں سے بچے جو ہیں پچھلے کئی سیشن جو ہے نا وہ بچے اس طرح پھر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یوت کی اندر یہ اتنی بڑی اس وقت ان ریسٹ ہے اور بچے اتنے پریشان ہیں کہ ہم نے اس کا مدرب یہ ہے کہ ہم نے ساری ایجوکیشن جو ہے نا اپنی ضائع کر دی ہے اب وہ کیسے کمپیٹ کرے گی ان کے ساتھ اگر دوسرے بچے یا بچیاں ہیں جو فور یئر پروگرام کر کے اکیویلنٹو ماسٹر پروگرام ایم ایم میسی جسے ہم کہتے تھے پہلے تو اگر وہ بی ایس پروگرام کر کے وہ آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر اور وہ سمپل بی اے بی ایسی کر کے وہ پھر رہے ہیں اور آگے ان کو کوئی جگہ نہیں میری ایڈمیشن کے لیے تو وہ کیسے کمپیٹ کریں گے تو یہ ایک میری ریکویسٹ ہے یہ سبمیشن ہے ان تمام بچے اور بچیوں کی طرف سے کیونکہ ہم بھی تعلیم کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں اور اس چیز کو روزانہ ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں یونیورسٹیز میں پوچھتے ہیں کرتے ہیں جی کر رہے ہیں جی کر رہے ہیں کوئی اس کے اوپر پروریٹی نہیں ہے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہے گورنر صاحب سے ریکویسٹ ہے جو چانسلر ہے چیم منسٹر سے ہے آپ کے ایچی سی سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس کا کوئی وائبل سلوشن نکالیں اور اس کے ایک سپیشل سیشن کریں آپ وہ تمام بچے جو تین تین سال چار سال سے جو ہے نا وہ بچارے جن کا ٹائم ضائع ہو گیا ہے اور وہ بی ایس پروگرام میں پانچ بار سمیسٹر نہیں لے سکے چلو آپ نے ماسٹر پروگرام کو بند کر دیا لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ اس کا آلٹرنیٹ دیتے اور تمام بچوں کے سیشن کو ریگولر کر دے اب نہ تو ان بچوں کے سیشن ریگولر ہوئے ہیں بچے سارے لیٹ ہو گئے ہیں تین تین سال سے چارجر صاحب سے گھر میں بیٹھے ہیں سیمپل بی اے بی ایسی کر کے جو ہے نا وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بڑا لمحہ فکری ہے تمام جو اس سے وابستہ لوگ ہیں سیکٹری ہائر ایڈوکیشن ہیں جو بیروکریٹس ہیں چیئرمین ایچی سی ہے کنسنڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں جن کو بھی سینڈی گیٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کوئی ڈیسیئن لینا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایچی سی نے تو اس میں کوئی ڈیریکشن ہی دینی ہوتی ہے یونیورسٹیز نے اس کے اوپر اٹانومیس ہے یونیورسٹیز نے اس کے اوپر ڈیسیئن لینے ہوتی ہیں تو ان کی کوئی سینڈی گیٹ کے فورم سے کوئی اپروول ہونی ہے تو کم از کم اس کو ریڈ ٹیپیزم کو ختم کریں کوشش کریں کہ اس کو جلدہ جلدہ کریں تاکہ بچوں کے جو سیشن ہے جو لیٹ ہو رہے ہیں یہ فوری طور کے اوپر اس کا حل نکلنا بہت ضروری ہے اور ہم تو اس کا ادروائز ہم بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی لاکھوں کی تعداد میں جو یوت ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ بالکل ڈائریکشن لیس ہے اور وہ نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ وہ پیچھے جا سکتے ہیں تھینکیو ویری مچ